سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بھارتی فلم رام لکھن کا وہ گیت آپ کی خدمت پیش کرتا جس میں محمد عزیز صاحب معروف گلوکار جو اب مرہوم ہو چکے انہوں نے انیل کپور کو کہاں سے کہاں پہنچا دی اپنی آواز کے ذریعے ون ٹو کا فور فور ٹو کا ون مائی نیم از لکھن پہلی سوری اسی ون ٹو کے فور پہ ہے میرے محترم وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت ایک روپے کو چار کر کے بے روزگاروں کو واپس کرے گی گویا ون ٹو کا فور کیا جائے گا لیکن سر یہ ون ٹو کا فور کرنے والے صاحب کو حکومت پہلے ہی ڈیسون نہیں کر چکی اب تو وہ آپ کے پاس نہیں ہے میرا خیال ہے وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ عوام کو ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی بے روزگاری کا ثبوت دینا ہوگا یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایسے ہی ایس ایم ایس کے ذریعے وہ دو ڈھائی لاکھ لوگوں نے وہ جو سب سے زیادہ غریب تھے جن کو خود آپ ہی نے پکڑا جو گریڈ سولہ تک کے بائیس تک کے کس تک کے افسران مستحقین تھے انہوں نے بھی اسی طرح سے جھوڑ جال کر کے بے خوف بنایا تھا پاکستانی قوم کو اب آپ ایک اور موقع ڈونڈ آنٹ کے لائیں تینکیو سر تینکیو سو وری مچ وزیراعظم نے فواد چودری صاحب کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی وزارت نے ثابت کر دیا کہ ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں حضور ایک اکیلے انہوں نے جتنوں کو بنایا ہے وہ بھی ایک تاریخ ہے پہلے مشرف صاحب اس کے بعد زرداری صاحب آج کل نشانہ آپ ہیں پتہ نہیں بہرحال خان صاحب افسوس قیدار فرما رہے تھے کہ ہم نے تعلیم پر پیسہ خرچ ہی نہیں کیا حضور بہت اچھا ہوا جمہوریت پھل پھول تو رہی ہے کم از کم ورنہ جمہور اگر پڑھ لک جاتی تو جمہوریت کا یہ پودہ الحمدللہ دراز ہوتا ہماری یہ حالت ہوتی پیلل چل رہے ہیں ہم لوگ اللہ کا شکر ہے حکمرہ اشرافیہ پر انہوں نے کہا کہ اسے خود انساری کا مرض جو ہے وہ لاکھ ہو گیا ہے سوری انساری کا خود انساری کا نہیں سر حکمرہ اشرافیہ پر مجھے یاد آیا آپ حکمرہ تو آپ ہی ہیں مطلب یہ کس پر الزام لگا رہے ہیں آپ حکمرہ آپ ہیں اشرافیہ آپ کے آس پاس ہیں ادھر ادھر ہی دیکھئے کہیں مل جائے گا کوئی نہ کوئی سرہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہم تو جانتے ہیں دوسری جانب ہمارے بار بار کہنے پر نشاندہی پر ہاہا کار کرنے پر کورام مچانے پر سندھ میں کم از کم ایک کام تو ہوا وزیراعالہ نے ویڈیو بنوانے سے میرے خیال ہے کہ اب آرزی طور پر رخصت لے لیے تینکیو سر تینکیو ڈاکٹر مراد علی شاہ صاحب میں آپ کا ممنون ہوں مراد علی شاہ یہ نہیں ہے بھائی یہ عمران خان صاحب ہے ہاں یہ ہے وقت بے وقت ویڈیو بنوانا کر کے اور آپ کا بھی وقت برباد ہوتا ہوگا اور ہم لوگ بھی بور ہو جاتے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اب آپ نے آگر کے کیا کہنا ہے آج اتنے گھلاری آؤٹ آج اتنے ال بی ڈبلو ہو گئے آج یہ ہو گیا کل اتنا ہونے والا ہے مت بتائیں چھوڑ دیں یہ قوم دہشتگردی کے خلاف جنگ جیسا بھامڑ بھگت چکی اب اس کو آپ درا رہے ہیں کرونا مرونا یہ کیا ہو گیا ہم لوگ آپ لوگوں کو جھیل رہے ہیں کم ہے کیا تاہم وزیراعلہ کی توجہ ہم ایک جانب مبزول ضرور کرنا چاہیں گے بلکہ ایک نہیں تین جانب آج تو سندھ سے تین تین خبریں ہیں بھائی ایک بار پھر سندھ میں اربوں روپے کی گندم انورٹڈ قوماز میں چوری ہو گئی ہے اس سے پہلے بھی یہ گندم غائب ہوتی رہی تھی محکمہ خوراک نے ایک مرتبہ پھر تصدیق کر دی کہ جیہاں ایسا ہوا ہے چند ہفتوں میں ہی محض ایک لاکھ ارسٹھ ہزار میٹرک ٹنگ گندم جو ہے وہ غائب ہوئی ایک ارب پانچ کروڑ گندم کا ایک زخیرہ جو نوری آباد سے کراچی کے جانب خرامہ خرامہ آ رہا تھا نہ جانے کہاں چلا گیا یا بھیج دیا گیا زلہ کمبر میں راشن کی مد میں صرف تین کروڑ چالیس لاکھ روپے کی کرپشن ہوئی ہے یہ رقم ڈپٹی کمیشنر کمبر کو فرام کی گئی تھی کچھ غریب غربہ نے ڈپٹی کمیشنر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اپنے بچوں کو ٹھیلے پہ بٹھا کر کے انہوں نے سینے پیٹے ہیں گویا کہ اس طرح کی حرکات سے وہ جمہوریت والوں کی ہمدردی حاصل کر ہی ڈالیں گے سندھ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ میں بھی جالی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے گریڈ سولہ سترہ اور گیارہ کے آٹھ افسران کو نواز دیا گیا خان صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو دیکھئے حضور اچھا نہیں ہوا کہ لوگ جاہل رہ گئے پڑھے لکھے نہیں تھے جہالت پہ اتنے بڑے بڑے کانڈ ہیں اگر آپ ان کو پڑھا دیں گے تو کہاں جائیں گے سر تیسری سٹوری بادل نخواستہ میں نے شامل کی یہ پروگرام میں بہت بورنگ ہے جلدی سے میں ذکر کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں شہواز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر بہت پرانا گیت چھیڑ دیا ہے انہوں نے الیکشن کو یاد کرتے ہوئے نجانے کیوں نیر بہائیں کہہ رہے تھے کہ الیکشن سے قبل دو نامور صحافی مجھے وزیراعظم بنانے کا پیغام لائے تھے حضور ہاتھ جوڑ رہے ہیں اللہ کا واستہ بھول جائیں وہ انتخاب وہ ہو چکا وہ الیکشن ہو چکا وزیراعظم خان صاحب بن چکے آپ کے ہاتھوں سے انان اقتدار جا چکی اب کب تک ماضی کو کریتے رہیں گے نیب پر تمنچے واضی انہوں نے کیے کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ حکومتی کرپشن پر کیوں سو رہا ہے حضور نیب کا پیغام میرے خیال ہے کہیں آیا ہوگا کسی نے کسی کے پاس نیب نے کہا ہے کہ جیسے ہی ہمیں پتا چل گیا کہ ہم کیوں سو رہے ہیں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ تب تک آپ خاطر جمع رکھیے اور جو مزید معاملاتیں ان کو بھگتی ہیں اپنے مہمانوں کا تعرف کرائیتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں مہتما کاردار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے محترم غوث محمد نیازی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائز انجان دیں گے اور محترم آجز دھامرا صاحب پاکستان پیولز پارٹی سے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں تینوں معزز مہمانوں کو اپنے شوہ میں خوش آمدید کہتے ہوئے حضب روایت حضب دستور سرکار کی جانب جاؤں گا محترمہ کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے نور العارفین بس دعا کر رہے ہیں کہ آپ کی جنگ ذرا تھوڑی تھنڈی ہو جائے آج میڈم یہ دعا ایک اکیلی آپ نہیں کرنی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بڑے بڑے نام ہیں اب میں نام کیا لوں نام لیتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے لیکن بہرحال یہ مجھے بتائیے میڈم وہ حکومتی لخن جو تھے جن کو حکومت نے نہیں جن کو خود سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ انورٹڈ قوماز میں لخن ہے تاہم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ میرا اچھا بچہ ہے یہ میرا بیبہ بچہ ہے یہ باما بچہ نہیں ہے اس کو میں صدھار لوں گا اس کے بعد پھر اس کو برابر میں بٹھا کر کے کئی اجلاسوں میں بھی لے گئے وہ ظاہر مختلف معاملات بھی تھے اس کے بعد جب خبریں آئیں ان سے وہ عہدہ چھن لیا جو ان کے پاس تھا ہی نہیں عجیب قسم کا ان سے انتقام لیا گیا میڈم اس طرح کے کچھ اور انمول رتن آپ کی زمبیل میں ہیں کیا کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ون ٹو کا فور کر دیں گے یہ ایک دو سال میں بھی تو ون ٹو کا فور ہی ہوتا رہا ہے اب کتنا کریں گے نور جارفین آپ نے جو اشاروں کنائیوں میں جس شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ بہت عرصہ ہماری پارٹی میں رہے اور بڑے فال ہمارے کارکن تھے پارٹی کے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رپورٹ پبلک کی ہے چینی اور گندم کی تو اس میں ظاہر ہے ان کا بھی نام آیا تھا اور پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ اپنی پوری پارٹی کو اپنی کیابنٹ کو تمام ایمین ایز ایم پی ایز کو یہ کلیرلی بتایا ہے کہ اگر آپ کا نام کسی بھی سکینڈل میں آتا ہے تو میرمانی کر کے پہلے اپنا نام کلیر کروائیں گے آپ لوگ اور اس کے بعد آپ کی واپسی ہوگی کیابنٹ میں یا بارلیمنٹ میں یا پارٹی میں تو اب فورنزک رپورٹ جب تک نہیں آتی ہے تو کوئی معاملہ کس اونٹ کس پرمٹ بیٹھتا ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا فورنزک رپورٹ تو نہ آوے میڈم فورنزک رپورٹ تو نہ آوے اس کو تو تین ہفتے مزید دے دیے گئے اس کے بعد اس کو انشاءاللہ کچھ اور ٹائم اور دے دیے جائے گا تاکہ انورٹڈ قوماز میں اچھی قسم کی تحقیقات ہو جائیں ہاں یہ تحقیقات اگر مجھ جیسے کسی آپ سمجھ رہی ہوں گی نہ ہنجار کے خلاف ہوتی تو وہ جھٹ کر کے اس کا ریزلٹ آیا جاتا نئی نور العارفین ہم بھی ادھر ہیں آپ بھی ادھر ہیں پرائیم منسٹر بھی ادھر ہی ہیں یہ رپورٹ فورنزک رپورٹ کہیں نہیں جاتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے تمام جو ادارے ہیں وہ اس میں شامل ہیں تفشیش میں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مزید تھوڑا ٹائم دے دیں اور کیابنٹ نے ان کی ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے سب کے سامنے نتیجہ اس کا ضرور آئے گا دوسرے ان مول رتن جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے انٹرو سے مجھے پتا چل گیا تھا دیکھیں سیاست بڑی عجیب چیز ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں تو یہ ریت روایت ہے کہ خاندان جو ہیں وہ سالہ سال سے سیاست میں رہتے ہیں جن موصوف کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی غالباً جیلم سے ہیں اور ان کی بھی جو ہے تقریباً ہمیں پچاس ساٹھ سال کی تو ہسٹری ہے ان کی فیملی کی وہ سیاست میں رہے ہیں کئی الیکشن انہوں نے لڑے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ایک فیملی میں سے جو لڑ کے آتے ہیں الیکشن تو ان کو پھر اپنے جو پروز این کونز ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں کہ ہم نے اب کس کے ساتھ جانا ہے اور کس کے ساتھ ہم نے اپنی الائنس کرنی ہے تو یہ چلتا رہے گا سلسلہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں میں تو خیر میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں میں تو ذاتی عیسیت میں بات کر رہا ہوں پرفارمنس ایک اکیلے آدمی کی پرفارمنس پر کئی گھنٹوں کی ڈاکیمنٹی بن سکتی ہے ان کی پرفارمنس اگر دیکھنا ہے تو مشرف ایرہ سے دیکھئے ان کی پرفارمنس دیکھنا ہے تو وہ ساؤنڈ بائٹ سن لیے جو انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں کہا ان کی پرفارمنس دیکھنا ہے تو جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں ان کے ناظر شاہی کلمات سن لیے ان کی پرفارمنس دیکھنا ہے تو عمران خان کے خلاف اونئر بیٹ کر گئے انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ سن لیجئے لیکن مجبور ہی ہے سیاست آپ دیکھئے نیرنگی سیاست دوران تو دیکھئے منزل ملی انہیں یا وزارت ملی انہیں جو شریک سفر نہ تھے آج وہ بھی کھلاڑی بنا کر کے تھپ تھپا چکے تھوڑا سا توقف کی استدعہ ہے یہ میرا اگلا سوال تھا لیکن آپ یہیں ذرا تھوڑا سا گڑھ بڑیشن فرما گئی میں آپ کی طرف آتا ہوں آجیز دامرا صاحب کیسے مزاج ہیں سر جی اللہ کا کرم اینور اللہ سر پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتا ہوں جناب امن یہ مجھے بتائیے سب سے پہلے تو کم از کم ایک ہماری کوشش جو تھی سندھ کے عوام کے لیے اپنے کراچی کے لوگوں کے لیے سر وہ ایک کوشش تو کم از کم پوری ہو گئی ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے دو نفل پڑھنے کا موقع میں دیا وزیراعلا نے اب جو ہے وہ ویڈیو بنوانے سے غالبا انکار کر دیا ہے وہ ہمیں روزانہ آ کر کے ویڈیو بیان دکھا کر کے اور وہ بتاتے تھے کہ کرونا نے آج اتنے کھلاڑیوں کو برباد کر دیا اور کرونا اب یہاں تک پہنچ گیا اللہ کا شکر ہے وہ ویڈیو کسی اور کی ذمہ داری ہو چکی ہے سر موقع میں صحت کی کارکردگی پر سوال یا نشان بھی لگ چکا ہے خیر یہ تو بہت پرانی خبر ہے میں اس پر متعدد پروگرامز بھی کر چکا ہوں حضور موقع میں صحت اگر میں غلط نہیں ہوں تو وزیر صحت یعنی ڈاکٹر ازرا پیچوہو کی ذمہ داری نہیں ہے جنہیں سائیڈ لائن کر کے وزیراعلا خود آگیا کر کے اور ویڈیو بنوا کر کے ہمیں ڈر آ رہے تھے اب اچانک سے وزیر صحت کی یاد کیوں آئی دیکھیں نورل آرفین صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بگر معاملات سے اگر آپ بات کر رہے ہیں محکمہ صحت کے حوالے سے جناب تو آپ بات کر سکتے ہیں ظاہریہ یہ پورے ملک کا ایشو ہے مگر ایک مہربانی رہی ہے کہ سن کے ایشو پہ زیادہ تر ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ظاہریہ کہیں نہ کہیں پرابلم نظر آ جاتے ہیں مگر جب ہم کرونا کی بات کریں تو یہ چیف منسٹر سن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ویڈیو پہ آ جائیں کیونکہ ڈیلی ڈیلی جو ہے وہ جو ایسوپی بنی ہوئی ہے سوشل ڈسٹنس کی کہ میڈیا کے دوستوں کو بلا کے اور وہاں پر بریفنگ دینے سے آج کل یہ اگر ایکسز ہے تو وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے اور جو بھی صوبے کے اندر صورتحال تھی وہ بتاتے تھے اچھا اس پہ بھی ایک ناراض کی یہ ہو جاتی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھیوں کو کہ یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں یہ قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں یہ حقائق جو ہیں وہ بھیانک پیش کر رہے ہیں اچھا اس پہ آگے یہ ہمارے کنڈیشن ایک کہ آپ کو یہ بھی نہیں کرنا اور دوسری طرف جو لاکڈاؤن کے حوالے سے اور سوشل ڈسٹنس کے حوالے سے اگر آپ یہ کہہ جی گیا کہ حالات کنٹرول میں ہیں اور بالکل جو ہمیں امین تھی تھی سپریل تک وہ صورتحال نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اب کنفیوزنگ یہ ہے کہ جب ہم لاکڈاؤن کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کرونا کی وجہ سے پریشان تو ہے ہی ہیں مگر اس سے زیادہ جو پرائم منسٹر صاحب کے موقف جو وزلتے رہتے ہیں جو بڑی زبردست اننگز کھیل رہے ہیں چکوے چوکو کے ساتھ یوٹرن والی کہ خود پریم منسٹر کہتے ہیں دو دن پہلے کہ اگر یہ لاکڈاؤن جیسا بھی ہے اگر نہیں رہتا تو اور زیادہ اس طرح کی خراب صورتحال کو فیس کرنا پڑے مگر پھر اچانک یاد آتا ہے پریم منسٹر صاحب کو کہ وہ اشرافیہ اور الیٹ کلاس کے اوپر یہ جو ہے وہ الزام لگا کے کہتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے لاکڈاؤن لگیا اب کون سے موقف کو ہم صحیح سمجھیں لاکڈاؤن کی حمایت والے موقف کو شکت ایک ہی ہیں جن کا نام ہے کپتان تو کپتان اپنی جو انڈنگ پھیر رہے ہیں خوبصورتی کے ساتھ بدلتے ہوئے دن موقف تبدیل کرنے کے لیے اب یہ لاکڈاؤن جو ہے وہ صوبہ سندھ میں نہیں ہے اس کے اوپر غصہ جو ہے وہ کر جاتے ہیں کبھی کبھی کپتان صاحب یہ لاکڈاؤن تو باقی تین صوبوں میں بھی ہیں تو تین صوبوں کے لیے یہ کہا جائے کہ لاکڈاؤن آپ نے کیوں لگایا کیونکہ خان صاحب کی مقالفت کے بعد بھی صوبوں نے یہ لاکڈاؤن لگایا مگر انہیں ایک ہی صوبے پہ غصہ ہے جو بعض اوقات وہ نکال دیتے ہیں اب قوم جو ہے کنفیوز اس وجہ سے ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے ویڈیو پہ نہ آنے کا جو فیصلہ کیا یا کچھ پوشن کھولنے کا جو فیصلہ ہوا یا ایس او پی کا اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا کہ گورنر صاحب یہ جو لشکر کشی کرتے ہیں تین تیس گاریوں کی تو ہوا کیا ہوا یہ کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ خود اس پہ ہو گئے متاثر ہو گئے ہیں اس کے بعد فیصل ایدی صاحب متاثر ہو گئے ابھی آپ سپیکر قومی سیملی اور ان کی سیملی کی سب کے لیے میری دعا ہے سب کے لیے مگر ہم یہ سر پیٹ رہے تھے کہ بھائی یہ سیاست کا نہیں یہ تیس تیس گاریوں کی لشکر کشی کا نہیں یہ سوشل ڈسٹینس سے مقابلہ کیا جائے گا تو یہ صورتحال ابھی ایک کنفیوزنگ والی ہے کہ ہم کون سے موقف کو صحیح مانے جو ہمارے نیشن کا کپتان ہے یا پرائم منسٹر ہے تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے اپنی جگہ رائٹ سر غوث محمد نیازی صاحب سر زحمت کی عزت معذرت آپ کی طرف آتا ہوں سر یہ مجھے بتائیے گا اس وقت لوگ ڈاؤن کی جو صورتحال ہے وہ لوگ ڈاؤن ہے بھی اور نہیں بھی دوسری طرف ہم اپنے ڈاکٹرز کو ایکوپٹ کرنے کے بجائے ان کو یعنی ابھی تک وہ کٹسی فرام نہیں کی جا چکی ہیں اس کے بعد ہم نے ڈاکٹرز کو فرنٹ لائن جو ہے وہ کھلاری کہہ کر کے ان کے سینے پر ایک اور تمغہ لگا دیا جو نظر کسی کو بھی نہیں آرہا خود ان ڈاکٹرز کو بھی پتہ نہیں چل رہا اور اس کے بعد سب سے پہلے جو کام ان کے ساتھ ہم نے کیا جو کانڈ ہم نے رچایا اور وہ بھی سرزمین پنجاب پہ ہوا عثمان بزدار صاحب جنہیں وسیم اکرم کہہ کر وسیم اکرم پلس کہہ کر تانہ دیا جاتا ہے وفاقی کابینہ کی جانب سے وفاق کی جانب سے سر ڈاکٹرز کی تنخواہ اخلاقاً دو روز کی کاٹ لینا یہ کس قسم کا میسیج ہے اس کو یہ حرکت کر کے ہم نے ڈاکٹرز کمیونٹی کو کیا بتانے کی کوشش کیے کہ تم اگر ہمارے لیے خوار ہوگے تم اگر ہمارے لیے شہادت کی منزل پاؤگے بھی وہ بھی حکمرانوں والی شہادت اب وہ پتہ نہیں شہادت ہے بھی یا نہیں اس کے بارے میں رہنمائی ابھی ہمیں ہنوز حاصل کرنی ہے تو وہ ڈاکٹرز کیوں اپنا گھر بار چھوڑ کر کہ ہمارے لیے ایک پرائی جنگ لڑے گا جنابی من جس کی میں تنخہ تک جو ہے وہ پوری دینے کا ربادار نہیں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اللہ الرحیم صاحب بہت شکریہ آپ نے بات کرنے کا موقع دیا آپ نور صاحب اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ موجود حکومت کتنی سیریس ہے کرونوں کے بارے میں ابھی دامرا صاحب لاکڈاؤن کی بات کر رہا تھے اور جس قسم کے لاکڈاؤن کے مزاق اڑایا جا رہا ہے یا جس قسم کا آج عمران خان صاحب کا بیان تھا دیکھو کل کابرین نے منظور کیا بے لاکڈاؤن کو نو مہتہ اکسٹینڈ کر دیے گئے آج سوشل میڈیا پہ جو چل رہا تھا عمران خان کی سٹیٹمنٹ کہ جی لاکڈاؤن یہ شرافیہ کی کہنے پہ میں نے لگایا ہے دب اس قسم کی غیر دمدارہ اور بیان سے آپ ان کے ستات چیک کر سکتے ہیں ان کی کبھی بیلٹی کر سکتے ہیں کہ یہ اس پر ان کو کیا سمجھے ہیں کتنے سیریس ہیں اور خان صاحب دبے لفظوں میں یہ شو کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں نہیں کر رہا کوئی اور کر رہا ہے اپنے اپنے کو اپنے آپ کو بے بس شو کر رہے ہیں اور ان کے اقدامات سے آپ دیکھیں کہ پہلے بھی اپنی میسلز کے حوالے تھے میری میسلز مجیبار پر باورہ کراتی ہے کہ آپ کل کے وزیراعظم ہیں تو ان کے بس میں نائن کل کبھی بیلٹی ہے نائن میں اتنی ستایت ہے کہ اس مرز کا مقابلہ کر سکیں یا لوگوں کو ایک یا تمام سیاسی پارٹی کو تمام سٹیک ہودرز کو ایک پیج پل آ سکیں تاکہ اس سے لیے اکلاع عمل بنا سکیں دیکھو کرونا وائر جو کوویٹ نائنٹی اس کا نام دیا گیا ہے یہ کوئی ایک مہینے یا دو مہینے کی محض نہیں گئے انہوں نے دو تین سال اس کے ڈیویوچو نے بتایا کہ دو تین سال یہ چلے گی تو اس کے لیے مربوط پروگرام چاہیے وزیراعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ تمام سیاسی پارٹی کو تمام سٹیک ہودرز کو ایک پیج پر پٹھا کے اور اس کے لیہم بناتے کہ پہلے ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے ہم نے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے اب یہاں ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں دیکھو بجائے کہ ڈاکٹروں کو بوسٹ اپ کر دیں یا پک اپ کر دیں ان کی ترخائیں کاٹ رہے ہیں پھر کے بعد ان کی ترخائیں بحال کر رہے ہیں تو یہ کیا 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 جا رہے ہیں اور یقین جا رہے ہیں کہ اب تک جو ڈسٹک ہٹ کورٹرز ہیں ان تک انہوں نے کوئی حفاظتی کیٹس ڈاکٹروں کو محیہ نہیں کی اور یہ شباہ ہماری جو شباہ شریف صاحب نے دس ہزار کیٹس جو ہیں وہ تمام ڈاکٹروں کو محیہ کی اور یہ ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ جو بھی آ رہا ہے کوئی امداد چائنہ دے رہا ہے یقین سے امداد آ رہی ہے حکومت نے اپنے پلے سے نہ کوئی پلان بنایا ہے نہ کوئی میکنزم طے کیا ہے نہ کوئی اس کے لیے کوئی طریقہ کار بنایا ہے ایک نیشنل کوارڈینیشن کافیس آپریشن آفیس بنایا ہے انہوں نے وہاں ایک حسد عمر صاحب بیٹھتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں چار چاروں صبح وزارہ سے بات چیت کر کے گرگر بردستان آزاد کشمی کے سب وزارہ سے بات کر کے اس کے بعد جس سے آپ بمایا کہ چار سے دو بنے گا ایک سے دو سے چار بنے گا ایسے کر کے یہ فارغ ہو جاتے ہیں آن گروس کہ کچھ دن پیٹرولیوم کی ریڑھ کم ہوئے اور پیٹرولیوم دب زیرو پہ چلا گیا ہے تو یہ اور ساٹھ ستر تک آنا چاہیے تھا ہمارے دور میں تو پچاس ساٹھ ڈالر ہوتا تھا تو اس وقت ہم ستر پہ لائے تھے تو اب تو کلی پر زیرو پہ ہے تو آپ کو یہ کر کے 81 پہ پیٹرول آج لائے ہیں جن کو اہم زیادہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس مہگائی کو ختم کرے اور عوام کو ریلیف دیں رائٹ سر تھوڑا سا توقف کی استعداد ہے یہاں مجھے ایک بریک کی کال دی جاری ہے ناظرین ایک مختصر سب بارہ حضر ہوتے ہیں محترمہ عظمہ کاردار صاحبہ یہ ون ٹو کا فور گورننس کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں وزیراعظم صاحب نے ارشاد فرمایا کہ عوام کو ایس ایم ایس کے ذریعے اپس کے ذریعے اپنی بیروزگاری کا ثبوت دینا ہوگا اس کے بعد پھر ہم ون ٹو کا فور کر دیں گے یہ مجھے بتائی گا میڈم یہ ون ٹو کا فور تو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی کیا گیا تھا جس کے الزامات خود آپ کی سرکار نہیں لگائیں مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا عام پاکستانیوں کو آپ نے بتایا کہ گریڈ فلاں 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 کی افسران تک نے ون ٹو کا فور کیا ایسے قوم کے ساتھ پھر آپ نے کچھ اور بڑی بڑی باتیں کی کہ ہم ان کے نام سامنے لائیں گے پھر آپ کو یہ پتا چلا کہ این یہ کام تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ اگر یہ کریں گے تو پھر بڑے مسائل ہیں تو میڈم یہ ون ٹو کا فور کرنے والوں کے ساتھ ون ٹو کا فور نہ کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ کرتے رہنا جنہوں نے آپ کو مسند اقتدار تک پہنچایا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے دیکھیں جو پرانے آپ کے پاکستان کے جو سو کالڈ حکمران رہ چکے ہیں انہوں نے ون ٹو کا فور نہیں انہوں نے ون ٹو کا کڑوڑ کیا اور وہ کڑوڑوں کر کے اپنے اکاؤنٹس میں جا کے ڈال دیا لیکن آپ پرائیم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ اس وقت برسر اقتدار ہیں اور سب سے زیادہ جو شفاف پروگرام اس وقت پہلی دفعہ پاکستان میں ہے وہ انصاف کفالت پروگرام ہے جو احساس پروگرام میں نے تھوڑا سا توقف کیجئے گا ایک زمین سوال بھی لے لیجئے اس ایم ایس کے ذریعے اگر آپ کسی کے بے روزگار ہونے کا یقین کر لیں گی عزیر بلوچ کے ہاتھ اگر کہیں سے موبائل لگ گیا اور اس نے آپ کو میسج کر دیا کہ میں سریحاً بے گناہ ہوں تو آپ وہ بھی مان لیں گی نور العارفین اتنا آسان کام نہیں ہے یہ سارا ڈیٹا جو ہے پہلے نادرہ کے پاس جاتا ہے وہاں پہ پاورٹی سکور کارڈ ہے ان کی ساری ڈیٹیل چیکنگ ہوتی ہے کس کے نام پہ چیز ہیں اتنے تیقن کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ مجھے لگا کہ آپ ایف بی آئی کی بارے میں بات کر رہی ہیں یہ نادرہ وہی نہیں ہے جو جہاں پہ ایسے ایسے بڑے بڑے کرامتی بھرگ لگے ہوئے جو بنگالیوں کو بھی شناختی کارٹ باٹا کرتے تھے مطلب یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے نادرہ اور ایف بی آئی میں بہت فرق ہے یہ اب جی یہاں پہ اب ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے اور ہر ایک کا جو انفرمیشن اور ڈیٹا جو ہے کلیکٹ کیا گیا لیکن لیکن بہت سارے دہاری دہار ہمارے ابھی بھی ہیں جو ریجسٹر نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں تو ان کے لیے اب جو ٹائگر فورس ہے اس کو یہ اب کام دیا جا رہا ہے کہ وہ سارے ایسے لوگ جو رہ گئے ہیں جو کہ نہیں ابھی ابھی اپلائے کر سکے جن کی دہاری جن کی مزدوری چلی گئی ہے ان کو وہ جا کے ہیلپ کریں گے اور پھر ان کا بھی جو ڈیٹا ہے وہ جا کے تو وہ اگر وہ سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اس ابھی ان کو امداد ملنی ہے تو ابھی پچھتر عرب کا اور پیکیج ہے جو حماد عزر صاحب نے اناؤنس کیا ہے اچھا حماد عزر میں مجھے یاد آیا حماد عزر ماشاءاللہ اللہ نظریبس سے بچائے گوہ صاحب ہے نافوندہ لوگوں کے مقابلے میں حماد عزر صاحب زیادہ پڑھے لکھے سنیے حماد عزر صاحب نے یہ کہا کہ مزدور جو ہیں وہ پورٹل پہ ریجسٹر ہو جائیں حماد عزر کو کسی نے اتنا نہیں بتایا کہ مزدور پورٹل کیا جانے آپ کو میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ ٹائگر فورس کے جو دس لاکھ لوگ ریجسٹر ہو چکے ہیں سٹیزنز پورٹل پہ اب وہ متحرک ہو رہے ہیں ان کی یہی تو ٹریننگ کروائی جا رہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ہیلپ کریں گے کہ وہ اپنا جو بس یہی ڈر لگ رہا کہیں ہیلپ اگر وہاں سے بھی شروع ہو گئی ہماری تو پتہ نہیں دنیا کی کون سے کونے میں پناہ ملے گی تھوڑا سا توقف فرمائی کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آتا ہوں میں نے تین سوال پوچھ لیے دوسری بات کہاں سے آگی تھوڑا سا توقف میں آپ کی طرف آ رہا ہوں میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں آج زامرہ صاحب سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں میڈم میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ کورنٹین میں نہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کو سید دے میں آپ کی طرف آتا ہوں آج زامرہ صاحب آپ مجھے سوچتے ہیں ابھی میں مدد کر رہا ہوں آج زامرہ صاحب میری آواز آ رہی ہے بوس یہ بلاول کا حال آپ دیکھ لیں میڈم آپ بلاول کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے پاس لوگ ہیں میڈم رک جائیے حکومت چلنے رہی ہے آپ نے طبیب بن گئی جناب من تین خبرے میں نے پروگرام کے انٹر میڈم آپ بات تو کرنے دیجئے نا اگر آپ خود ہی ساری کاروائی کرتی رہی گی تو مزہ نہیں آئے گا اپنی عدالت کو بند کیجئے آجیز دھامرہ صاحب حضور تین خبریں میں نے پیش کی تھی یہ تینوں سندھ سے متعلق ہیں اتفاقا سب سے پہلی خبر جلدی علی ذرا سن لیجئے جناب من سندھ میں ایک مرتبہ پھر اربوں روپے کی گندم چوری ہو گئی ہے محقمہ خوراک نے اس چوری کی تصدیق کی ہے چند ہفتوں میں ایک لاکھ ارسٹھ ہزار میٹرک ٹن گندم غائب ہوئی جبکہ تھوڑے عرصے پہلے ایک ارب پانچ کروڑ کی گندم کا ایک زخیرہ نوری آباد سے کراچی میں داخل ہوتے ہوئے انورٹڈ کوماز میں غائب ہو گیا دوسری خبر زلہ کمبر میں بھی راشن کی مد میں تین کروڑ چالیس لاکھ کی کرپشن سامنے آئی رقم ڈپٹی کمیشنر کمبر کو فرام کی گئی تھی کچھ لوگوں نے اپنے طور پر ایک ننہ سے احتجاج کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تیسری خبر سندھ سالیڈ ویسٹ مینیجن بورڈ میں بھی جالی بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے گریڈ سولہ سترہ اور گیارہ کے آٹھ افسران کو نوازا گیا ہے حضور کیا یہی نہیں ہیں وہ جمہوریت کے فیوز و برقاہ جن کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتے چلے جا رہے ہیں گاہے بگاہے دیکھیں نورل آرپین آپ نے جن واقعات کا بھی ذکر کیا وہ رپورٹ ہو چکی ہیں وہ غلط ہیں ان کے خلاف ادارے ہیں اور آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا نا کہ سندھ میں اگر کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں آپ بھی رپورٹ کر دیتے ہیں میں میڈیاکی بات کرتا ہوں اور نیت بھی وہاں سرگرم ہے اور وہاں پر جوڈیشری بھی جو ہے وہ نوٹیس لے لیتی ہے یہ سارے آنکھیں جو ہیں وہ کھلیویں ہیں سندھ کے اندر اور کوئی غلط کام نہیں کرنے دیں گے دوسری بات ابھی جو میری بہن نے بات کی یہ سب تھوڑا سا توقف کی استعداد ہے حالانکہ میں آپ کو پتا ہے آپ کو میں ٹوکتا نہیں ہوں آپ سے خاص نیاز مندی ہے میری لیکن یہ تینوں باتوں کے جواب میں آپ نے کہا کہ کوئی غلط کام نہیں کرنے دیں گے حضور انہیں آپ کی ضرورت اجازت کی ضرورت تھی ہی نہیں وہ یہ تینوں کام کر گئے اب بتائیے میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کہیں بھی کوئی کوتائی ہوئی ہے تو ظاہری یہ ایک گورنمنٹ ہے ان کے ماتت اگر کوئی کہیں پہ کوتائی ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ وہاں پہ ان ساری چیزوں کا نوٹیس لیا جاتا ہے اور ابھی بھی آپ نے ذکر کیا مگر باقی پاکستان کے کسی بھی حصے کے اندر ہونے والی ان تمام نالائکیوں کوتائیوں پہ نظر ہی نہیں پڑتی نا وہاں تو یہ کام ہو رہا ہے اور دوسری بات ابھی جو میری بہن نے کی کہ میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ سوکالڈ اور ناہل حکمرانوں کی موجودگی میں اب اگر یہ ٹائگر آ چکے ہیں فنانشل میٹر میں کہ وہ غریبوں کے پیسے خود بانٹیں گے تو آئندہ اسی پروراموں کے اندر یہ توبہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس سوکالڈ پورس کے حوالے سے کیونکہ ٹائگر خون خواب جانور کا نام ہے اور وہ نچوریں گے اس غریب عوام کو اور دوسری بات کہ آج اگر وزیر آزم یہ بات کہہ رہا ہے کہ الیٹ کلاس نے اور اشرافیہ نے اگر لاکڈاؤن لگا دیا ان کو یہ معلوم تک نہیں پتا پڑا کہ وہ قوم کے وزیر آزم ہیں ارے بھائی تو آپ خود لیڈ کرتے ہیں نا چاروں صوبوں کی آپ کی قیادت میں کام ہونا تھا آپ کو اپیل کی گئی تھی بلاول بٹو زرداری کی جانت سے کہ آپ میرے پرائیم منسٹر ہیں مگر آپ کسی کے پرائیم منسٹر بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں آپ تو صرف پی ٹی آئے اور پی ٹی آئے کے اندر بھی اس کلاس کے پرائیم منسٹر ہیں جو آپ کے لیفٹ رائٹ ہیں یہ میری بہن جو بیچاری بات کر رہی ہے ان جیسے کئی اراغین ہیں جو ملنے کی خواہش رکھتے رکھتے اسیمبلی پوری ہو جائے گی اس سے ملاقات نہیں ہو پائے گی اور یہ جو فرانرک ریپورٹ کی بات کی گئی ہے نا یہ صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو بچانے کے لیے اور نورل آرپین صاحب یہ کس کو معلوم نہیں ہے کہ تابق دی جی ایف آئی اے جن کا تعلق ٹھن سے تھا انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا تو کیا کون افسر اس محکمے کا جو ہیڈ ہو وہ دیڑھ مہینہ پہلے ریزائن دے دے اپنے عوضوں سے اور کہے کہ مجھ سے یہ یہ کام لینا چاہتی تھی گورنمنٹ اور میں نے نہیں کیا میں ریزائن دے رہا ہوں آج وہی ادھارہ ہے اور ایک ریپورٹ پبلک کرنے کی آپ نے ڈیٹ دے دی اس کو آپ نے آگے فٹبال کر دیا آپ اتنے کریڈبل نہیں ہے کہ قوم آپ کے اوپر اعتبار کرے کیونکہ جہانگیر ترین کی وہ دھمکی کام آگئی کہ یہ جہاز میرا اگر الٹا چلا نا اگر الٹا جہاز واقسی کی طرف چلا گیا جنگشن سے تو خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں رہے گی تھوڑا سا توقع کیجئے گا جناب غوث محمد نیازی صاحب سے میں مختصر انگفتگو کرلوں نیازی صاحب سر عمران خان اگر آنا چھوڑ دیں تو تعاون کے لیے تیار ہیں شہباز شریف صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر تھوڑا سا سائے آف ریلیف ملے پرسنل کیپیسٹی میں یا کم از کم لیلرشپ کو تو کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کوئی معاملات ہو سکتے ہیں یہ تو سیلف سینٹرڈ سیاست نہیں ہے جناب نہیں میں ایک یہ بات اور ایک میری بہنوں کہہ رہی تھی کہ پہلے میں جو میری بہن نے بات کی کہ آپ کے دو سے چار چار کے کروڑ شہباز شریف ایکاونڈ میں جمع ہیں میں مطلب سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو پرانی باتیں ہو گئی کورس بھی ہو گئی لیپ میں وہ بھی چھ سات سال ہو گیا آپ بھی تھے سارے کورس میں کوئی سبوت نہیں پیش کر سکے اب تو جو چیزیں سامنے ہیں کہ کن کی کوروڑوں اور وہ سبسڈی کے پیسے گئے ہیں چینی کی مافیہ کے پیسے گئے ہیں وہ تو بریکارڈ ہے اب ان کی بات کی جائے آپ دیکھو انہوں نے تنا ظلم کیا کہ چینی ایکسپورٹ تھا اور سبسڈی تب دی جاتی ہے جب آپ کے پاس ضروریات سے زیادہ چینی ہو ہمارے ملک میں ضروریات سے کم لوکوں کی ڈیمانڈ پوری ہوئی تھی ضروریات سے کم چینی تھی انہوں نے ایک تو چینی جو پچاس ریٹ بڑا کسا تاثیر پیہ کر کہ وہاں سے پیسے کم ہیں پھر سبسڈی بھی لے لی اور ایکسپورٹ کر دی جبکہ آرڈی ملک میں اس کی کمی تھی شارٹ ہی تھی یہ ردو تھی طریقے سے ملک پہ ظلم کیا ہے اور اپنے خزانے بھرے ہیں ان کا جواب دیں اور نیب بھی نے کہا کہ ہم بھی اس کا نوٹ دینے والا لیکن نیب جو ہے وہ کہتا ہے ہم فیس نہیں دیکھتے لیکن فیس دیکھتا ہے اور ہم کیس جو ہم فیس دیکھتے ہیں کیس دیکھتے ہیں فیس دیکھتے ہیں یقین ہم یہ اس پہ فیس دیکھتے ہیں اور کیس نہیں دیکھ رہے ہیں رائیٹ سر یہ ایک تعمت ہوئی اس کا جواب بھی ضرور حاصل کریں گے لیکن انشاءاللہ بریک کے بعد نیازی صاحب تھوڑکی صدا ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں ناظرین ایک وقفہ ناظرین پروگرام کے اختتامی علمات میں ہم آج چکے ہیں نیازی صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کی گفتگو کو کاٹ دیا تھا اس کے لئے معذرت مختصرا انتہائی اختصار کے ساتھ اگر آپ بتائیں سیلف سینٹرڈ والے سوال کا جو جواب اگر آپ دینا چاہیں تو پھر اس کے بعد پھر میں اگلے مہمان کی جانب جاؤں گا تاکہ پھر شوہ کو وائنڈ اپ کی طرف لے جائیں سیلف سینٹرڈ سیاست شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نے آپ نے ضرور چوی 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 صاحب کی انٹرو بھی کہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کیا آپ مساق کے جمہوریہ ہم مساق کے معیشت کے لیے یہ حکومت سے تعاون کریں گے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں جی اس وہ جو بوادکی باتیں ہیں پہلے تو اس وقت ہارٹ یشیو ہے کوورڈ نائیٹین کا ہے اس کے لیے ہم حکومت سے کام پرنے کے اتاہ رہے ہیں ہمارا جو اکسپیرنس ہے وہ ہم ان کو اس کے بعد شیئر کرنے کے اتاہ رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ یہ دنگی بخار کری جو ہم جو باہر سے ماہری مانگوایا تھے اس کے لیے جو فائل ورک تھا جو انفرس تکچر تھا وہ ابھی باقی فصیت کے ریکارڈ میں اسے آپ پیدا اٹھائیں اور اسے کریں تمام کو ایک ٹیبل میں بٹھائیں اور کریں لیکن ان کی شاید قسمت پہ ایسی بات نہیں ہے آپ نے دو دن پہلے ٹریٹون میں جو پوری دنیا سے چندہ کٹھا کھا رہا ہے تو اس وقت کسی آنکر نے کہا کہ جی پرائیمیسس آپ اگر کیا یہ اچھو ہوتا کہ یہاں اپوزیشن کے دو بندے بھی ہوتے شہباز شریف اور بلاوہ اور نے کہا کہ جی ان کی جو ایک ورڈنگ دیکھو ان کی سو دیکھو اگر وہ ہوتے تو ہمیں یہ پیسے بھی نہ ملتے اب دیکھو پچپن کروڑ جو سو کال کٹھے ہو اور وہ بھی پچپن کروڑ کے لارے ہیں پیسہ نہیں کٹھا ہوا پچپن کروڑ وہ صرف لارے ہیں رائٹ سر رائٹ سر تھوڑا سا توقف تھوڑا سا توقف محترمہ عظمہ کا اردار کے پاس جاؤں گا میڈم پرگرام کو وائنڈ ایف کی طرف بھی لے کے جانا ہے آپ بھی موجود ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو وہ ایک وزیٹ ملتوی ہوا ہے پوسٹ پون ہوا ہے صدر عارف علوی صاحب کا وزیراعالہ ہاؤس انہوں نے آنا تھا اس کے بعد کچھ پریزنٹیشنز تھی بہت سارے کچھ معاملات ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن سب کچھ جو ہے وہ کینسلیشن کی جانب چلا گیا اور آج ایک نیا جو ہے وہ معاملہ سامنے آ گیا ہے گورنر اور پیپلز پارٹی کے درمیان وہ جو ایک رفٹ ہے صدر عارف علوی صاحب اگر نہیں آئے تو کیا بھی گڑ گیا مطلب سمن بکمن مطلب تھی کہ کسی کو سنانا ہی تھا ان کو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں اس دورے سے کوئی بہت ہی ایسا کام جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی بھی نہ ہوا ہوتا نوروڈ عارفین یہ آپ کا سوال جو ہے کوئی بات نہیں آج نہیں تو وہ کل یا پرسو چلے جائیں گے لیکن آپ کے جو دونوں مہمان ہیں آپ سوال ان سے گندم کرتے جواب یہ چنا دیتے ہیں مجھے کی باتی ہے آپ بھی کر یہی رہی ہیں آپس کی بات ہے کب تک اپنے حکمرانوں کے کرپشن کا گھر آپ بھی یہی رہی ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہی گے ایک جو دونوں دونوں کے دونوں کے لیڈران جو ہیں وہ نیب کے ریفرنسز بھوگت رہے ہیں ایک کے تو ٹوٹل مجرم ہیں ایک کے اشتہاری ہیں بھگوڑے ہیں اور دوسرے جو ہیں آپ نے پوچھا کہ گندم کہاں چلی گئی آپ نے پوچھا کہ سارا وہ راشن کا پیسہ کان چلا گیا تو انہوں نے کہا دی ہمیں ان کو میں نے آپ سے بھی تو پوچھا تھا کہ ریپورٹ کہاں چلی گئی آپ نے بھی تو مجھے ٹرک کی باتی کے پیچھے لگا دیا آپ نے کون سے جواب دیا ان سے میں خود پوچھ روں گا آپ ان کی ٹینجنر آپ مجھے اپنا جواب دیجئے وہ چھوڑ دیجئے نو نو یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے انہوں نے یہ کیا وہ کیا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں نو میڈم ایسے چھو گئی یہ بلہ لگا اگر آپ لوگ گھوم رہے ہیں اگر ایسے چھو نہ ہے لے تو اسے تھانہ خالی کرنا چاہیے ختم کرتی ہے اگر وہ آپ سے زیادہ ہوشی آ رہے ہیں تو پھر ان کو نو میڈم نو پھر آپ انہیں کوس نہیں سکتے نو میڈم وزیراعظم عمران خان صاحب نے میڈیکل اینا رو کو دستخط کیے اس بات کا انکشاف سابق چیف جسٹس آ پاکستان آن ائر کر چکے آپ کے پاس تو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے میڈم مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح سے آپ لوگ یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ کئی بھی گئے مجھے اس سے لینا دیں نہیں وہ میرے ماں موگے لڑکی نہیں ہے اگر ان کو لڑکانے کے لیے آپ کو رسی شاہیہ تو اس سے لے لیجے لیکن ان کی اس طرح کی باتیں کر کے آپ لوگوں کا دل نہ لبائیں اس لیے کہ آپ کے حق نہ قوم کو پتا چلتا ہے کہ جو اتنی مجھگوریاں تھی وہ کدھر گئیں صرف اپنے ساسیں چھپانے کے لیے اپنے سوال کا آپ جواب دینا چاہیں گی یا میں آگے کچھ جاؤں ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں آپ تھوڑا سا توقع کیجئے گا میں آتا ہوں آپ کی طرف میڈام تھوڑا سا بریک لگائیے گا تھوڑا سا بریک لگائیے گا میڈام میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں آج ہی زامرا صاحب حضور والا ذرا تھوڑا سا کونسکریٹ کیجئے یہ آپ اپنے باقی دو مہمانوں کو بھی سمجھا میڈام ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے جا چکا ہے وہ آپ کی گفتگو میں مخل نہیں ہو رہے میڈام وہ آپ کی گفتگو میں مخل نہیں ہو رہے میڈام وہ آپ کی گفتگو میں مخل نہیں ہو رہے آپ تھوڑا سا توقف کیجئے آپ ان کی گفتگو میں تو نہیں ہو رہے لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں سب سے زیادہ ٹائم آپ کو دیتا ہوں میڈام کیا بات کر رہی ہیں لوگ مجھ پر انضام لگانے لگتے ہیں کہ میں شاید میرا بھی سوفیئر اپ ڈیٹ ہوگی ہے کیا بات کر رہی ہیں تھوڑا سا توقف کیجئے سب سے زیادہ کوڈنیٹڈ پروگرام چلا رہے ہیں میڈا جو پروگرام آپ چلا رہی ہیں اس سے زیادہ روک کی میں آپ کی طرح پاتھا ہوں مجھے آپ سے ایک شکایت ہے آج ہی سامرا صاحب جی بولیے دیکھیں مجھے بھی نورل عارفین صاحب آپ سے ایک شکایت ہے لو کہ آپ موجودہ کرپٹ حکمرانوں کی جو کرپشن ہے اس سے پوچھے کہ یہ جو ریپورٹ ہے وہ کہاں چلی گئے سر میں نے تو پوچھا اب آپ نے بھی مجھے آپ نے بھی مجھے کٹیرے میں کھڑا کر دیا مجھے میں کوئی خوش نہیں آپ کی ریپورٹ پینتیس سال میں نہیں آئی آپ پینتیس دن نہیں ویٹ کر پا رہے ہیں سارے چور تو آپ نے کٹھے کر لی ہیں کیبنٹ میں اسیمبلی میں سارے چور آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ نے تو چون چون کے بڑے چور لے لی ہیں آپ کس پونک سے یہ بات کر رہے ہیں سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا کہ آپ کی گورنمنٹ تو چوروں کی گورنمنٹ ہے بھی آپ بتائیں آپ کے جترے آپ کے جو سندھ کے اندر جو حال ہو رہے ہیں اس کا پہلے جواب دیں پہلے آپ اپنے جو سارے جو بائیس دھامرہ صاحب میڈم تھوڑا سا توقع کیجئے گا پارٹی اور کابینہ چوروں کا آپ دونوں محزیز مہمانوں سے تھوڑا سا ہولہ ہاتھ رکھنے کی اسطبعہ کرتا ہے آپ کے جو ساری بیغمات کے گھر میں پیسے قریبوں کے شب خون مارا انہوں نے قریبوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا آجیز دھامرہ صاحب محترم عظمہ تاردار صاحبہ میڈم اگر آپ لوگ مجھے بولنے دیں تو آپ کا مسکور بتا دیں انگلیوں پہ میں گن کے بتا سکتی ہوں شباز شریف کی کتنی شکر ملے جرداری کی کتنی شکر ملے میں انگلیوں پہ گن کو بتا دیتی ہوں آپ در بتا دیں عمران خان کی کتنی شکر ملے ہے یا کتنی بنا لیے انہوں نے پچھلے پونے دو سال میں چور تو سارے اس وقت بھاگے میں چور تو سارے اشتہاری ہیں چور کورنٹین کے پیچھے اپنی مرچے نے چھپا کے بیٹھے ہوئے تاکہ نیب 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 کی حاضریوں سے بچ سکے میڈم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سے سوال پوچھیں آج جز نوارہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال پوچھیں شباز شریف تو بولے نگر کو ایسو پی بنائیں اور نیب کی پیشی بھٹیں جا کے آپ کی حکومت چھوڑ نہ نہ خورنٹین پیچھے چھپے آپ کامنن کو چھپے نہیں دینا آپ ماشاءاللہ شو اللہ نظر بست جواب دیں جو نور العریفین آپ سے مانگ رہے ہیں مجھے تو آپ لوگوں نے فارغ کر دیا جواب دیں اومنی گروپ کے وہ سارے فیک اکاؤنٹس ہیں ان کا جواب دیں پہلے شباز شریف کے جو سلمان شباز کی ایک ارب چالیس کڑول روپے کی سب سے بھی اس کا بھی جواب تیار رکھیں وہ بھی فننزک ریپورٹ میں آئے گا اور جو بائی سرب کی آپ کی حکومت نے سب سے بھی میں محترمہ عزمہ کاردار اور عجیز دامرا صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ نے بلکل بولنے کی زہمت نہیں آجیز دامرا صاحب میں آپ کا بھی مشکور ہوں محترمہ عزمہ کاردار صاحب آپ نے بھی آج پروگرام کی میزبانی کے فرائض اچھے طور پر ازار تو نہیں کر سکتے لیکن بہرحال جو ہوا وہ ہو گیا کل انشاءاللہ بشرت زندگی ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے فی امان اللہ